اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو حال نورز ورلڈ آج میں آپ کے لئے چکن کے کیمے سے باکس پیٹیز بنانے کی بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں پرسوں اید ہے انشاءاللہ میری طرف سے آپ سب کو اید الفطر کی ایڈوانس مبارک بات بہت شاندار ریسپی ہے اس اید پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کچھ لوگ اسے باکس پیٹیز کہتے ہیں کچھ باکس سموسا کہتے ہیں کچھ پاکٹس اور کریپس کے نام سے پکارتے ہیں بہت زبردست بن کر تیار ہوتے ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ باکس پیٹیز کیسے تیار کر رہے ہیں انہیں بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے پین میں ڈیڑھ سے دو ٹیبل اسپون کے قریب ککنگ وائل لیا ہے اور اب میں اس میں چکن کا کیمہ شامل کر رہی ہوں آپ سات سو پچاس گرائم سے لے کر ہزار گرائم یعنی کہ پان کلو سے لے کر ایک کلو تک چکن کا کیمہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کیمے کی کونٹیٹی فلنگ میں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیمہ زیادہ لے لیں اور اگر آپ پیاس زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیاس زیادہ لے لیں ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کیمے کو میں نے اچھے طریقے سے تھوڑے سے کوکنگ وائل کے اندر فرائے کر لیا ہے جیسے ہی کیمے نے اپنا کلر چینج کیا تو اب میں اس کے اندر ادھرک لہسن کا پیس شامل کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ بھر کے چکن کے کیمے نے اپنا پانی ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے میں نے پانی اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ہے یہ کیمے کا اپنا پانی ہے اب اس میں جائے گا ہز بے زائے کا نمک نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ بھر کے کٹا ہوا دھنیا ایک کھانے کا چمچ بھر کے مرچوں کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کٹا ہوا زیرہ سفید زیرہ ہے یہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ چاٹ کا مسالہ ایک چائے کا چمچ اور کوٹر ٹیسپون یعنی کہ چوتھائی چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ سرکہ اس میں جائے گا سفید سرکہ جو ہوتا ہے ہمارا تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے ورنہ پھر یہ کھٹا کھٹا سا ہو جائے گا بس اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کر کے اس کو کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پانی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتی ہوں بلکل دو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا ہی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کر دیتے ہیں ہم اس میں یہ دیکھئے ٹھیک ہے بس اب اس کو کور کر کے میں بیس منٹ تک پکاؤں گی تاکہ چکن کا کیمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے یہ دیکھئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور کیمہ ہمارا بلکل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے کوئی بھی اس میں پانی وانی موجود نہیں ہے بلکل خوشکو چکا ہے اب اس سٹیج پر میں اس میں شامل کروں گی بلکل باریک چوپ کی ہوئی پیاز پوری کی پوری ایک پاؤ دھائی سو گرام پیاز میں نے لی ہے یہاں پر اور اس کو بلکل باریک باریک چوپ کر لیا ہے جیسے ہم اوملٹ کے لیے پیاز کٹتے ہیں بلکل اس طریقے سے ہر مرچے ڈال رہی ہوں میں اس میں چار سے پانچ باریک باریک کٹ کر مرچوں کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہر ادھنیا ایک چھوٹی پیالی کے قریب یہ بھی میں نے اس میں کاٹ کے شامل کر دیا ہے اور بس اب مجھے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف اس کو ایک منٹ تک مکس کرتے ہوئے میں نے پکانا ہے اور پھر میں چولا بند کر دوں گی ہمیں اس کو زیادہ بلکل بھی نہیں پکانا صرف ہمیں پیاز کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے وہ بھی صرف اور صرف ایک منٹ کے لیے ایک منٹ جیسے ہی ہوگا میں فوراں سے اس کا چولا بند کر دوں گی ابھی بھی میں نے فلیم جو ہے وہ لو ہی رکھا ہوا ہے میں نے آج جو ہے وہ میٹیم یا ہائی نہیں رکھی ہے یہ دیکھئے یہ ہماری فلنگ جو ہے وہ چھٹ پڑ سے ریڈی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا اسے بنانا کتنا آسان ہے نا یہ دیکھئے چولا میں نے بند کر دیا ہے اور فلنگ کو میں تھنڈا کر لوں گی جب فلنگ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے باکس پر تیز تیار کریں گے چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے تیار کرتے ہیں پانی میں میں نے تھوڑا سا بیسن گھول کے رکھ لیا ہے اور سموسے کی جو شیٹس ہوتی ہیں جنہیں ہم مانڈا پٹی کہتے ہیں یا سموسا شیٹس کہتے ہیں وہ بھی میں نے لے لی ہیں آپ چاہیں تو بیسن کی جگہ میدے کا گھول بھی تیار کر سکتے ہیں اچھا اب اسی سی شیٹس سے جو ہے وہ سموسے تیار کر سکتے ہیں جیسے ہم پاکٹ بناتے ہیں اس میں فل کرتے ہیں اور پھر اس کو سموسے کی شیپ دے دیتے ہیں دیکھا آپ نے یہ وہی شیٹ ہے لیکن ہم سموسا نہیں بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں باکس پیٹیز باکس پیٹیز کے لیے آپ کو دو شیٹس کی ضرورت ہوگی جنہیں آپ نے اس طریقے سے کروس میں رکھنا ہے ایک دوسرے کے اوپر دیکھ لیا آپ نے بیچ میں آپ نے فلنگ رکھنی ہے فلنگ کی قانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نہ بہت زیادہ نہ بہت کم یہ دیکھئے اتنی فلنگ بہت ہے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے لیے ہم جو نیچے والی سائٹ ہوتی ہے اس کو فولڈ کرتے ہیں پہلے اوپر والی سائٹ کو فولڈ نہیں کرتے نیچے والی دونوں سائٹس فولڈ کر دی ہیں آپ نے تو یہ انٹیکٹ ہو جاتا ہے اچھے طریقے سے بس پھر آپ برش کی مدد سے اس کو جو ہے وہ اپنا گھول جو آپ نے تیار کیا ہے بیسن یا میدکہ وہ لگائیں اور بلکل ٹائٹ کرتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے پیک کرتے ہوئے فولڈ کر دیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت زبردست ہمارا باکس پیٹیز جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بس اسی طریقے سے ہم فولڈ کرتے ہوئے تمام باکس پیٹیز جو ہے وہ تیار کر لیں گے ایت پہ یہ باکس پیٹیز آپ بنائیے گا بہت شاندار ہوتے ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں اگدم کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت ذائقے دار ہوتے ہیں ہماری فیملی میں یہ سب کو بہت زیادہ پسند ہے عموماً میں کیا کرتی تھی کہ پہلے میں برڈ کرمز وغیرہ لگا کر کوٹنگ کر کے ڈیفرنٹ ریسپیز جو ہے وہ بناتی تھی ایت کے اوپر لیکن اب کی بار میں نے اس کو بلکل سمپل رکھا ہے اور سمپل سے باکس پیٹیز میں تیار کر رہی ہوں برڈ کرمز سے کیا ہوتا ہے کہ آئل جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے برڈ کرمز وغیرہ سے بناتی ہوں میں وہ والی ریسپیز بھی لیکن اب کی بار جو ہے وہ میں نے یہ نئے باکس پیٹیز تیار کیے ہیں یہ دیکھئے کتنے سارے ماشاءاللہ سے ہمارے باکس پیٹیز بن کر تیار ہو گئے ہیں میں ان باکس پیٹیز کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے پلاسٹک بیگز بیچ میں رکھ کے پارٹیشن کر کے اس کو فریز کر دوں گی اور ابھی میں فیلال آپ کو تھوڑے سے باکس پیٹیز جو ہے وہ فرائے کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ چاہے تو انہیں زپ لاؤگ بیگ میں بھی کر کے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اور پانچ سے چھے مہینے آپ انہیں آرام سے رکھ سکتے ہیں میرے تو خیر یہ باکس پیٹیز انشاءاللہ عید کے تین دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ سب کو بہت پسند آتے ہیں یہ دیکھئے بس آپ نے ان کو دھیمی آنچ پر جو ہے وہ فرائے کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ پر آپ نے فرائے نہیں کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے تک جو ہے وہ کرسپی ہو جائیں بس پھر آپ ان کو اپنے من پسند سوسز اور چٹنیوں کے ساتھ انجوائے کریں چلے میں جاتے جاتے آپ کو جو ہے وہ ایک باکس پیٹیز وہ دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھئے اندر کتنی زبردست جو ہے وہ اس کے اندر خوب ساری ہم نے فلنگ جو ہے وہ کیمے کی ڈالی ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی پھر ملاقات کریں گے دعا میں آدھ رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ